اسلام علیکم جی کرتے ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو جس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی جو پاور ٹول کا ارمیچر ہے اس کی لائف جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتی ہے کموٹیٹر اس کے اس کے ساتھ جو ہے نا جو خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے کھولا اور آپ دیکھو گے کہ اس کے جو کاربن ڈالے ہیں نا یہ سپرنگ جو ہے نا انہوں نے علیدہ سے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے پہلے کاربن لگایا پھر اوپر سے علیدہ سپر کاربن ڈال دیا دیکھیں حالانکہ کاربن دیکھیں بھی کتنا زیادہ ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ سپارکنگ دے رہا ہے تو سپارکنگ کیوں دے رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اس کے اندر جو ساتھ میں تار لگی ہوتی ہے نا کاربن کے ٹھیک ہے کاربن کے اندر جو تار لگی ہوتی ہے وہ اندر نے اندر سے اتار دی ہے اس کے اتارنے سے سر کیا ہوگا صرف یہ آرام سے آپ سے اندر لگ تو جائے گا لیکن یہ مسئلہ کرے گا ٹھیک ہے اس طرح ہر کے سپارکنگ جو ہے نا بڑھتی بڑھتی کافی زیادہ بڑھ جائے گی اب دیکھیں یہ کاربن ہے میرے پاس اس کے اندر جو تار انہوں نے لگائی ہے کسی مقصد کیلئے ہے ٹھیک ہے پیارے بھائی تو آپ اسے علیتہ نہ کیا کریں اس طرح لوگ اس طرح اتار کے اسے لگا دیتے ہیں یہ آپ سے لگ تو جلدی جاتا ہے لیکن یہ جو ہے نا تھوڑی عرصے بعد آپ کے پاور ٹول میں پرابلم کریٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو کاربن دشید آپ نے اس میں لگانے ہیں اس کے پیچھ پیچھے سے آپ نے تار کو نہیں اتارنا یہ دیکھیں یہ میرے پاس نیو کاربن دشید ہے یہ دیکھیں آپ چاہے آپ اپنے طور پر آزما کے جو ہے نا یہ چیز چیک کر لیں کیونکہ میں تو کام کرتا ہوں مجھے پتا ہے یہ جو اندر اس کے تار اور پیچھے یہ والی جو اس کی پلگی ہوئی ہے نا یہ آپ نے نہیں اتار نہیں ٹھیک ہے اس کو ایسی ٹیز آپ نے جو ہے نا پاور ٹول میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اگر بنے ہیں اسی طرح کے تو اسی طرح لگے گا کاربن کس کے اندر یہ دیک دیکھیں آپ سیمپل وہ دیکھیں سیمپل چلے گئے اب اسی طرح جو ہے نا اس کی اوپر اس کی کیپ جو ہے نا وہ رام سے لگ جائے یہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہوئی زبدست طریقے سے جو ہے نا کاربن ہمارا بیٹھ گیا ہے تو آپ دیکھیں دوسری سائٹ پہ بھی اندر نے نا ایسی کیا ہوگا یہ بھی اسی طرح نکلے ہیں تو سرکار یہ آپ نے اس طرح نہیں ڈال لیں ٹھیک ہے یہ آپ یہ دیکھیں یہ آپ نے سیم ایسی جیسے نکل رہا ہے ویسے ہی اس میں ڈالنا ہے ہاں پیچھے سے اگر آپ کی یہ جو اس کی کیپ بنی ہوئی ہے یہ اگر بڑی ہے یا چھوٹی ہے یا اندر ٹھیک سے نہیں جاری آپ اس کے کارنر جو ہے نا وہ کٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے کارنر کٹ کر دو اسے چھوٹا کر دو اتارنا نہیں ہے بلکل بھی اگر بھی دیکھیں وہ جیسے ہی کاربن جو انا کاؤنٹر کے ساتھ اپنا پالش ہو رہے ہیں تو وہ بلکل سپارکنگ جو انا وہ کام کر گئے ہیں اپنی کافی زیادہ تو یہ جناب ایک چھوٹی سی ٹپ ہے دیکھیں کاربن چینج کرنے کی امید ہے جناب ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ٹپ آپ کے بہت کام آئے گی ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اسلام علیکم